بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرم ایک طرف بھارتی پردان منطری نرندر موڈی یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ بھارت کو آتما نربھر یعنی جتنی بھی منفیکشننگ ہوگی وہ بھارت کے اندر کرے گا اور اس سب کا نقصان وہ چائنہ کو پہنچائے گا لیکن اب ایک ایسی اہم ڈیویلیمنٹ سامنے آئی ہے جس نے نرندر موڈی کے ان سارے دعویوں کی کلعی کھول دی ہے چونکہ بھارت دو بڑے ممالک کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے جن میں ایک تو اس کا پڑوسی پاکستان اور دوسرا چائنہ ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ جب بھی بھارت کو موقع ملتا ہے وہ سازش کرتا نظر آتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان ممالک کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچ سکے اب چونکہ چائنہ اربوں ڈالرز کی ایکسپورٹ بھارت کو کرتا ہے اور اسے اربوں ڈالرز ذرہ مبادلہ کماتا ہے جس کی بھارت کو بڑی تکلیف ہے لیکن بھارتی کمپنیوں میں ان کمپیٹنس کی وجہ سے بھارتی مجبور ہیں کہ وہ چائنہ سے سستے داموں سامان امپورٹ کریں لیکن پھر نرندر موڈی کے دعوے کے بعد سینگڑوں ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے چائنہ سے مال مگوانا چھوڑ دیا اور یہ دعوے کیا کہ چائنہ کو اربوں ڈالرز کا ہم نقصان پہنچائیں گے اور اس سے اپنے فوجیوں کی موت کا بدلہ لیں گے لیکن اب ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق بھارت میں بننے والی نئی ٹرینز جن کا بقاعدہ نرندر موڈی افتداء بھی کر چکا ہے جس کا نام بھی وندے بھارت رکھا گیا ہے ان کے 49 ہزار ویلز اب چائنہ سے بنوانے کی بقاعدہ نرندر موڈی سرکار نے ریکویسٹ کر دی ہے یعنی کہ وہ ٹرینیں جو چائنہ اور پاکستان کے خلاف بنائی جا رہی ہیں ان کے ٹائرز چائنہ سے امپورٹ کیا جائیں گے اور ان ٹائروں پہ وہ پورے بھارت میں چلا کرے گی نرندر موڈی اس کے علاوہ بھی ایسے ایک کئی بلندرز کر چکا ہے جس میں وہ پہلے چائنہ کے خلاف اپنی ایک الیکشن مہم شروع کرتا ہے لیکن پھر انہی ساری چیزوں کو چائنہ سے امپورٹ کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے جس پر اب بھارت کے اندر بھی اس کے خلاف احتجاج کی صدا بلند ہو رہی ہے بھارت کے وہ صحافی جو ایک وقت میں نرندر موڈی کے چمچے ہوا کرتے تھے وہ بھی اب نرندر موڈی پر نہ صرف اس معاملے میں تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کے اندر ہی ساری منفیکچرنگ ہوگی سوی سے لے کر جہاز تک ہم بھارت کے اندر بنائیں گے لیکن اب چائنہ جیسے دشمن ملک سے عربوں روپے کے انتالیس ہزار ویلز ٹرینوں کے لیے منگوائے جا رہے ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور بھارت کے صحافی کی زبانی یہ ساری رودات سناتے ہیں کہ نرندر موڈی کس طرح اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے شیک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا بھارت کی سرکار چین سے جتنا دور جانے کی کوشش کر رہی ہے چین کے اتنا ہی نزدیک آ رہی ہے دوستو بھارت کی سرکار نے سپنا سجویا تھا کہ چار سو وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو وہ بھارت کے اندر بہت جلد شروع کر دیں گے لیکن یہ سپنا لگاتار ایک کے بعد ایک نئی مصیبتوں سے دو چار ہو رہا ہے اور ایک نئی مصیبت بھارت نے لے لی ہے وندے بھارت ٹرین کے ویل کی بنانے کی دوستو آپ کو ہوگے کہ آپ نے ہی خبر دی تھی کہ اب تو وندے بھارت ٹرین کے جو ایک پائیے ہیں بھارت کی فیکٹری کے ہی اندر بنیں گے تو اب آخر کار آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ نئی پروبلم آ گئی ہے دوستو ماملے کو جانتے ہیں بہت دلچسپ نیوز یہ ہونے جا رہی ہے آپ جیسا کی جانتے ہی ہو کہ بیتے دینوں رشیہ اور یوکرین کی جنگ ہونے کے کارن ہم نے وندے بھارت ٹرین کے جو ایک ویل ہیں وہ یوکرین سے منگوانے تھے لیکن یوکرین کے اندر تو جنگ چل رہی ہے اور 36,000 ویل ہمارے یوکرین سے آنے تھے وہ سودہ وہیں پر ٹھپ ہو گیا بھارت نے جرور 128 ویلز یوکرین سے رومانیا پوچھوائے اور رومانیا سے پھر ائر لفٹ کر کے وندے بھارت ٹرین کے جو ویلز ہیں بھارت کے اندر جرور لے کر آئے ہیں تاکہ ٹرائل رن جو اگست کے اندر ہونا ہے وہ ایک شروع کروائے جا سکے لیکن جو ابھی بھی 36,000 سے زیادہ ویلز جو وندے بھارت ٹرین کے لیے ہمیں چاہیے وہ ابھی بھی ہمیں اپنے دیش کے اندر بنانے ہیں یا دنیا کے دوسرے دیشوں کو بنانے کے لیے دینے چاہیے دوستو دنیا کے اندر 20 کمپنیاں بتائی جاتی ہیں جو وندے بھارت ٹرین کے جو ویلز ہیں بناتی ہیں اور اسی کے چلتے بیتے دنوں خبر آئی تھی کہ made in india ویلز بنائے جائیں گے وندے بھارت ٹرین کے لیے لیکن اب یہ خبر آئی ہے اچانک سے ہی کہ indian railway نے 49,000 ٹرین کے ویلز کے ٹینڈر چینی کمپنی کو دے دیئے ہیں اب دوستو آپ کہو گے کہ آپ نے ایک خبر چلائی تھی کہ made in india ویلز بنیں گے بینگلورو کی فیکٹری کے اندر بنیں گے تو اب آخرکار بھارت کی سرکار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ فیکٹری کا یہ جو ایک سارا کام کاج ہے بھارت کے اندر نہ دیکھ کر چین کی کمپنی کو دیا جا رہا ہے دوستو بتایا گیا ہے رشیہ اور یوکرین کے قارن یہ 49,000 ٹرین کے ویلز ہمیں سمیں پر چاہیے تھے ہم نے ٹرینے چلانی ہیں ٹرین 18 اور وندے بھارت ٹرینے ان ٹرینوں کو سمیں پر چلانے کے لیے ویلز کی ایک پروبلم تھی حالانکہ بینگلورو کی فیکٹری کے اندر ہی اسی ویلز کے جو ایکسل ہیں وہ بھی بنے کرتے تھے لیکن یہ فیکٹری مجبور تھی کہ یہ کتنا بھی کوشش کیوں نہ کر لے یہ جو ویلز ہے یہ سمیں پر نہیں دے سکتی تھی یہی کارن ہے کہ انڈین ریلوے نے رات و رات یہ جو ٹینڈر ہے چین کی کمپنی کو دیے ہیں اور چین کی ایک کمپنی ہے تھائی جونگ ہونگ کونگ انٹرنیشنل لیمٹیڈ جو بیسیکلی ایک سبسیڈری بوڈی ہے چین کی سرکاری کمپنی کی ہی چین کی سرکاری کمپنی جو اپنی ٹرینوں کے پہیے بناتی ہے اسی کی ہی ایک سبسیڈری کمپنی ہے تیون ہیوی انڈسٹری کی ہی اور یہ کمپنی اب اپنے دیش چائنہ یا ہونگ کونگ کے اندر ہی یہ سارے پہیے بنایے گی اور وہاں سے یہ پہیے بھارت کی اور لانے پڑیں گے اور یہ ٹینڈر چین کی کمپنی کو دے دیا گیا ہے حالانکہ جرور ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ 2019 کے اندر بھارت کی سرکارنے وندے بھارت ٹرین بنانے کے لیے چین کی کمپنیوں کو باہر کیا تھا لیکن اب چین کی کمپنیاں پہیے بنانے کے لیے پھر سے انٹری کرنے لگی ہیں اور گالون کلیش کو بھی ایک سمائے بیٹھ گیا ہے اور بیسکلی یہ ساری باتیں اب نکل کر سامنے آئی ہیں دوستو 2019 کے اندر ٹینڈر جاری کیے گئے تھے چوالیس وندے بھارت ٹرین کے اور اٹھارہ سو کروڑ روپے میں وندے بھارت ٹرین بنانی تھی تب ہم نے چین کی جو ایک کمپنی ہے سی آر آر سی یونگ جی اسے باہر کیا تھا اور دیش کے اندر ہی وندے بھارت ٹرین بنانے کا ایک کام ایک جمعواری اپنی کمپنیوں کو سوپی دی وہ جمعواریاں تو ہماری کمپنیاں سنوال رہی ہیں لیکن رشیہ اور یکرین کی جنگ ہونے کے کارن وہ پہیے رک گئے اور پہیے رکنے کے کارن اب پھر سے ہمیں چین کے پاس ہی جانا پڑ رہا ہے حالانکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کے پاس جا سکتے تھے لیکن مہنگا بھی ہے وہاں پر سودھا اور آتے آتے بھی بہت سمیں لگ جائے گا چین ہمیں بہترین ڈیل دے رہا تھا یہی کارنے کی چین سے 49,000 ٹرین کے ویلز بنانے کا ٹرینڈر جاری کر دیا گیا ہے خیر آپ کا کہہ کہنا ہے مجھگوری میں تو گدے کو بھی باب بنانا پڑتا ہے آپ کا کہہ کہنا ہے چین کی کمپنی کو یہ ٹرینڈر دے کر سہی کیا ہے گلت کومنٹ میں بتائی گا گلت کومنٹ میں بتائی گا